کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح بن مریم وقال المسیح یا بني اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے اور مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب بے شک جو اللہ کا شریک تھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزق ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداوں میں کا تیسرا ہے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِدٌ اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر بنیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمٌ اور اللہ بخشنے والا مہربان مَا الْمَسِيْحُ بُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ مَسِيْحِ ابنِ مَرْيَمَ نہیں بگر ایک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی ماں صدیقہ ہے دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں پھر دیکھو وہ کیسے آندھے جاتے ہیں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا واللہ هو السميع العلیم اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے قُلْ يَا أَهْلَى الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے صدق الله العظیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم وعلا سکرن بیائی و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ نور اللہ نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پہ درد پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس درود لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سید یا رسول اللہ تلاوت اکلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ان کی خواہشات کی پیروی سے انسان کو منعہ فرمایا ہے تو گمراہوں کی خواہشات کی پیروی سے بندہ اپنے آپ کو بچائے کہ ان کی چاہتوں پر اگر یوں ہی چلتا جائے گا تو جس ڈگر پر جس نہج پر جس جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر وہ خود پہنچے ہوئے ہیں یہ چل رہے ہیں اسی پر اس پیروی کرنے والے کو بھی اپنے فالور کو بھی اسی جگہ پر لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آفیر اطاف فرمائے اور سلامتی اور راحت نصیب فرمائے آمین بجاہتوہا و یاسین علیہ و علیہ و علیہ افضل سرواتی و التسلیم پینتیس سنہ ہجری جمعہ کا ہن تھا اور تاریخ اٹھارہ تھی مہینہ ذو الحج کا تھا اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت زنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اللہ تبارک و تعالی حضرت سکردن عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک طربت انور پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین آمین بجاہن نبی الامین علیہ و علیہ و علیہ پروگرام میں ساتھ رہیے انشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے قاری حکیم خلیل اتاری عزیزہ شرفہو آپ بھی موجود ہیں انشاءاللہ بھی خلیل بھائی سے ہم کلام بھی سنیں گے فراز مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مرحبا فراز بھائی اللہ آنا مبارک فرمائے ہمارے بہت ہی پیارے ملے کے دعاستانی جناب حضرت مولانا محمد خالد اتاری مدنی زیدہ شرفہو آپ بھی موجود ہیں مرحبا خالد بھائی اللہ آپ کو بھی اپنی امان پناہ میں رکھے اور انشاءاللہ پروگرام کو لے کر کے آگے بڑھیں گے آئیے ابھی کرام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم علی محمد صلو اللہ گلزار نبی سے کاشا شاہ بلا مجھے دربار نبی سے تو خواب میں حسنین کے صدقے میں خدا فرماد مشرق مجھے دربار نبی سے اللہ حکمانے جو محمد کو نمانے لارے وہ ناری ہوا ان کا نبی سے وہ نار جہنم کا ہے حقدار یقین ہے جس کو عذابت کسی بھی آرے نبی سے وہ ناری جہنم کا حقدار یقین ہے جس کو عذابت کسی بھی بھی یاد نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ علیہ وآلہ حبیب اللہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شب دور جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے سہرہ مدینہ مجھے آنکھوں سے زکھا دے روتا ہوا جسے دم میں در بار میں پہنچوں اسے بات مجھے جلوائے اسے بات روتا ہوا جسے بات میں در بار میں پہنچوں اسے بات مجھے جلوائے محبوب دکھا دے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شب دور جہاں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں جہاں اس شب شہدو جہاں جہاں کا پڑے وانا پاکے جاؤں مستانہ بن کے جاؤں دل میں نارزوں ہو ان کے سواں کسی سے دل میں نارزوں ہو ان کے سواں کسی سے دل میں نارزوں ہو دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں پہنچو مدینے کاش میں اس بے خود کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوان کے ساتھ دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کر دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں ہم دینے میں تنہاں نکلک جائیں گے اور کلیوں میں تستن ہٹک جائیں گے دھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے دھونڈتے لوگ تھک جائیں گے دھونڈتے لوگ تھک جائیں گے دھونڈتے لوگ تھا در Ukraine دھونُڈتے لوگ تھا دھونڈتے لوگ دھونڈتے لوگ Thank You دنیا کی ہر طلب سے پیغانہ بن کے جاؤں 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 پیغانہ بن کے جاؤں سمجھے گا زمانہ پیغانہ بن کے جاؤں سمجھے گا زمانہ پیغانہ بن کے جاؤں سمجھے گا زمانہ پیغانہ بن کے جاؤں ہر طلب سے پیغانہ 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 پیغانہ بن کے جاؤں دیوانا بلکے 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 جاؤں وَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَرْحَبَا کیا بات ہے خلیل بھائی بہت پیارا کلام اور ذوق والا اور شوق والا کلام ماشاءاللہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دربار کی عباد اب حاضری نصیب فرمائے اور آقا کریم کے دربار فیض بار میں حاضری کا بننے کو شرف ملے تو آقا کریم کے صدقے میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے یارِ گار یارِ مزار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا بھی شرف ملتا ہے جناب غیز المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کے دربار میں حاضری کا بھی شرف ملتا ہے اور آقا کریم کے قدمین شریفین میں جنر البقی ہے جہاں پر مزارات ہیں اہلِ بیعتِ اتحار کے صحابہ اکرام کے عاشقانِ رسول کے اور وہیں پر جنر البقی میں ہی مزارِ فائض الانوار ہے حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سبحان اللہ کیا خوب بات کہی ہے صندوقان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمانِ غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانِ غنی کا محبوبِ خدایار ہے عثمانِ غنی کا سبحان اللہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے حوالے سے یہ بھی آپ کافی چیزیں جہاں وہ سن چکے ہیں اور یہاں ایک بات جہاں وہ ایڈ کرتا چلوں کہ آپ وہ چوتھے جہاں وہ فرد ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آپ کا جو نمبر ہے یہ فورت نمبر ہے چوتھے نمبر پر ہے اور یہی سے ہم اپنے پروگرام کو خالد بھئی لے کر کے آگے چلیں گے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حالات ایسے سازگار نہ تھے کہ سب ہی چیزیں انسان کے موافق ہوتی چلی جائیں اور کسی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے حالات اس طرح کے نہیں تھے ان نامستائل حالات میں مشکل حالات میں پریشانیوں آزمائشوں کے وقت میں جناب عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت اور آپ کا یہ سارے جو پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنا اور اسلام پر غیر متزلزل طور کے اوپر ثابت قدم رہنا اور آج کے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چوتھے فرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارسہ اس میں مزید تقسیم کی جاتی ہے کہ جوان جو تھے ان میں حضرت عبقر اور جو بچے تھے ان میں حضرت مولا علی اور جو غلام تھے ان میں سب سے زید بن حارسہ اور عورتوں میں حضرت خطیجت القبرہ تو مردوں کے اعتبار سے جو ہے چوتھا نمبر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے اور یہ سلیم الفطرت تھے اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست بھی تھے تاجر تھے کیونکہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر تھے اور بڑے خوش اخلاق بھی تھے اور شروع سے ہی وہ سلیم الفطرت تھے نیک تھے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انفرادی کوشش کی تو آپ کی کوشش رنگ لائی اچھا ایک اور بھی تعلق تھا حضرت سیدونا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کہ نبی علیہ السلام کے جو والدے محترم تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی سگی بہن حضرت عم حکیم بیزہ بن عبد المطلب یہ یعنی ماں کے اعتبار سے بھی سگی ہے باپ کے اعتبار سے تو ہے ہی تو یہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی عروا یہ ان کی بیٹی تھی یہ نبی علیہ السلام کی سگی پھپھی ذات بہن کے بیٹے تھے اللہ 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 اور یوں بھی بڑا یعنی قریبی تعلق تھا اور یہ بنو عمیہ خاندان جو تھا اس کے چشم و چراغ تھے اور دیکھیں رشتہ داریاں کیسی قریب قریب ہیں اور پانچویں پشت میں جو ہے وہ اپنے والدہ کے اعتبار سے بھی اور اپنے والد کے بھی اعتبار سے بھی حضرت عبد مناف پر جو ہے وہ سلسلہ مل جاتا ہے پانچویں پشت میں تو یوں ایک تعلق جو ہے خاندانی طور پر بھی تھا اور پھر رشتہ داریاں جو ہیں وہ ذرا غور کیا جائے تو رشتہ داریاں نکل آئیں گی تو یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایمان لائے اور پھر ان جو ہے وہ کٹھن وقت کے اندر آپ ثابت قدم بھی رہے تو جیسے کہ کچھ ان کا ذکر کر دوں کہ آپ کا چچا جو ہے جب اس کو معلوم ہوا آپ ویسے بھی جو ہے بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا بڑا تیش میں آیا اور اس نے جو ہے وہ آپ کو رسی سے بان دیا اور تکلیف تو اس آدمی کو زیادہ ہوتی ہے جو نازو نمل میں پلا ہوا ہو اور نعمتوں میں پلا ہوا ہو اور مہاورہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اپنے موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہو تو اس کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے تو جب آپ کو رسیوں سے باندھا گیا تو آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا اگر تم میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں تب بھی میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ کی یہ استقامت آپ کا یہ انداز دیکھ کر آپ کا چچا جو باطل پر مصر تھا اس کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ محبت اصل محبت وہ رشتے کی محبت ہوتی ہے وہ جاگ اٹھیں کہ ایسی استقامت آپ کی استقامت سے وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو یہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے حالات جو ہے وہ ہوئے ہاں صرف مجھے امیر سنت کا ایک شیر پڑھنے دیں کیا برمحل برموقع جو ہے وہ شیر ہے اگرچہ لاکھ دشمن دھم کی آدھے جان لینے کی ذرا شیر کی الفاظ اور اس کی معنویت پر غور کیجئے گا قربان جاؤں امیر سنت کے اللہ اکبر اگرچہ لاکھ دشمن دھم کی آدھے جان لینے کی کسی سے کیوں ڈرے تیرا فدائی یا رسول اللہ محبت رسول جب حاصل ہو جاتی ہے اور وہ رگ و پہ کے اندر سرائیت کر جاتی ہے رگ رگ میں جو ہے وہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ جو استقامت کا باعث بنتی ہے اگرچہ جو ہے وہ ہم زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس سے ہم بہت دور ہو چکے زمانہ نبی تو ابھی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ خاتم نبی جین ہیں اور آپی کا یہ زمانہ ہے اور قیامت تک قیامت تک رہے گا تو یہ ظاہری آپ کی زندگی سے بھی ہم دور ہونے کے باوجود اب بھی کوئی اگر عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر بڑھانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر میدان کے اندر کامیابی بھی دلائے گا اور استقامت بھی عطا فرمائے گا جو ایک چھوٹ چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ راہ حق سے جو ہے وہ ہٹ بھی جاتے ہیں لیکن یہ کیا وجہ ہوتی ہے ایمان کی کمزوری عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا کے جو جذبات ہیں وہ سرد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جو دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے اور روپے پیسے کی محبت عزت کی محبت حبیجہ کی محبت مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی محبت تو یہ جو محبتیں ہیں وہ عشق مصطفی پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر آدمی جو ہے وہ استقامت اختیار نہیں کر پاتا تو ان چیزوں کے اندر ہم عشق مصطفی کو بڑھانے کی کوشش کریں پھر انشاءاللہ عزت میں بھی استقامت حاصل ہوتی چلی ہے سبحاناللہ اور صرف حالات کی اگر سختی کا اور آزمائش کا اگر اندازہ لگایا جائے تو جو آزمائشیں جناب عثمان غنی نے برداشت کی ان آزمائشوں کا عشرِ عشیر بھی آج ہمارے اوپر جہاں وہ نہیں ہوگا معاشرے میں لوگ جو آگے بڑھتے ہیں زندگی گزار کر کے کاغے آتے ہیں وہ مختلف عدوار دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ غربت بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جسے یوں بولیں کہ میڈل کلاس لیول پر بھی آتے ہیں اس کے بعد پھر آگے امیر بھی بن جاتے ہیں ترہا ترہا کہ یوں حالات و واقعات سے بندہ ہوتا ہوا گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ارز کروں کہ کامیاب آدمی وہی ہے کامیاب آدمی وہی ہے جس کی لائلٹی جس کی استقامت اور جس کا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالی پر ہے اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور پھر غیر متزلزل جسے یوں بولیں کہ دل کے اندر محبت ہو تعلیمات اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمودات کی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان جس طرح آکسیجن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے تو ایک مسلمان کا انداد بھی ہوئی ہونا چاہیے کہ حضور کی یاد کے بغیر حضور کی اطاعت کے بغیر آقا کریم کی تعلیمات کے بغیر آقا کریم کی محبت کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان کے بغیر کیا زندگی ہے تو کبھی بھی آزمائشیں آئیں جب آزمائش آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر بندہ وہ تھوڑا ڈگ مگاتا ہے ہلتا ہے جیسے ہم ایک چیز کو لیتے ہیں فائنینشل ٹائسس ہے فائنینشل ٹائسس کی کیا کرتا ہے بندے کو ایک دفعہ انجھوڑ دیتا ہے اور پھر بعض کار لوگ کیا کرتے ہیں وہ پیسے جو ہے وہ دکھاتے یا پیسوں کے سہانے خواب دکھاتے ہیں اور دو طرف بندے کو جو ہے وہ مولڈ کرتے ہیں ایک طرف کیا ہے ایک طرف وہ ہے کہ جہاں ایمان کی بربادی ہے اور دوسری طرف وہ ہے جہاں پر اخلاقیات کی اور جہاں پر انسان کی جان کی اور اس کی عزت کی خاندان کی جان کی بربادی ہے ایمانیات کی بربادی کیا ہے کہ اس کو پیسے جو ہے وہ دکھا کے ایسے عقیدے پر لے جائیں گے جہاں پر اس کا ایمان کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یا پھر اس بندے کو جو ہے وہ مالی جو ہے وہ پیسوں کا جو ہے وہ خواب دکھا کے لال باغ بولوں اس کو یا کیا بولوں ہمارے ویسے محوروں تو سبس باغ کہتے ہیں یہ دکھا کر کے اسے کیا بولیں گے اسے لے جائیں گے کس طرف یا تو اسے مرڈر کی طرف جہاں وہ لے جائیں گے قتل و غارت کری کی طرف لے جائیں گے یا پھر اس کو جہاں منشیات کی طرف جہاں وہ لے جائیں گے یا جو حرام کام دیگر ہیں ڈاکو ڈکیٹ بنا لیں گے مطلب اس طرح کی بات ہے وہ پیسے ہی پیسہ ہوگا موجی موج ہوگی دائشت ہوگی کیا فرمائیں گے ان دونوں ڈیمنشنز کی طرف بندے کے بڑھنے کے حوالے سے دیکھیں آدمی کے غربت ہو یا پھر عمارت ہو آدمی امیر ہو تو دونوں صورتوں میں جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور علمی طور پر مضبوط نہیں کریں گے تو پھر خطرہ ہے کہ آدمی متزلزل ہو جائے راہ استقامت سے ہٹ جائے بھٹک جائے اور ایمان کھو بیٹھے تو یہ یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ غربت میں بھی حملہ ہوتا ہے اور امارت میں بھی حملہ ہوتا ہے دونوں طرف سے حملہ ہوتا ہے کہ جو جیسے یہ حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالی نے ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو جیسے یہ دھمکی دینا کہ تمہیں ہم اپنے خاندان سے آگ کر دیں گے نکال دیں گے اور یہ جو تمہیں نازو نمل جو ہے وہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں دولت ملی ہوئی ہیں یہ تم سے چھن جائے گی تو یہ تکلیب بھی بڑی سخت ہوتی ہے آپ نے جو توجہ دلائی ہے وہ بھی امتحان ہے اور یہ بھی امتحان ہے اور دونوں صورتوں میں امتحان میں کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو علمی طور پر اور جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہو اور جب اللہ پر آدمی کا اللہ جل جلال کوئی بھی جو اس طرح کے ہتکندے ہیں وہ انسان کو راہی استقامت سے نہیں ہٹا سکیں گے تو اس لیے اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو رب کی رحمت سے استقامت بھی ملتی چلی جائے گی اور صحابہ اکرام کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے جب ایسی کوئی مسائب آ جائیں تو اگر غربت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو حضرت بلا رضی اللہ تو ان کو یاد کرے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا اور وہ غلام بھی تھے غریب بھی تھے غلام بھی تھے اور ان کی استقامت دیکھیں اسی طرح دیگر حضرت سمیہ ہیں اور یہ سارے جو جو تھے غریب تھے لیکن غربت کے انتیان میں بھی یہ کامیاب ہوئے عثمان غنی رضی اللہ امیر تھے امیر امارت کے انتیان میں بھی کامیاب ہوئے تو صحابہ اکرام کی ہسٹیوں پر نظر رکھیں گے تو ہمیں ان کی حالات زندگی سے روشنی ملے گی اور اللہ والوں اور صحابہ اکرام بزرگان دین کی حالات زندگی کے متعلق ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جو اس کو سبق چاہیے جو ہدایت چاہیے وہ ان لوگوں کی ان پاک ہستیوں کی زندگیوں سے جو ہے وہ مل جاتی ہے اور پھر اپنا ذہن بنانا آسان ہو جاتا ہے کہ جب حضرت بیلار رضی اللہ اتنے غریب ہونے کے باوجود ایمان پر مستقیم رہے اور حضرت عثمان غنیز رضی اللہ اتنی امارت کے چھن جانے کے خوف کے باوجود بھی ایمان پر مستقیم رہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا تو وہ بھی تو انسان تھے اور انہی سے جو ہے وہ مجھے ہدایت لینی ہے یہی میرے رہبر اور رہنماء ہیں یہی میرے لیڈر ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی یعنی دولت والے جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کیا رغبت دلارے ہوتی ہیں کہ تم دیکھو کہ وہ آدمی ہیں اس نے یہ یہ کیا تھا وہ دیکھو ہماری مہربانیوں سے کتنے بڑے مقام پر ہیں تو آدمی رغبت پکڑتا ہے کہ اچھا اس نے یہ کیا تو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا تو اتنی دولت اس کو مل گئی تو مجھے ہی مل جائے گی تو اس طرف دیکھنے کے بجائے صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی حالات زنگی پر نظر ڈالے ان کا مطالعہ کرے تو پھر دیکھے کیسی استقامت ہوگی اور ان کے صدقے سے دعا بھی مانگے کہ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ یہ بھی استقامت کا ذریعہ بنے گا سبحان اللہ کیا بات ہے اور کیا ہی زبردست جہاں گفتگو فرمائی ہے مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ کوئی اس کو گرا نہیں سکتا جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے اور ہے نا جی کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں بندہ اپنے آپ کو جہاں وہ اس موڈ پر لے کر آئے کہ اقل قربانت بپیش مصطفی اپنی اقل کو جو بھی خیالات ہیں جو بھی شیر حضور کے سامنے ہر شیر کو قربان کر دیں اور اپنا اعتقاد اپنا ایمان اس پر کبھی کمپرومائز جہاں وہ نہ کریں ہر شیر انسان کو دنیا میں جہاں وہ میسر ہو سکتی ہے چلی جائے آ جائے یوں ہوتا رہتا ہے آنا جانا چیزوں کا لگا رہتا ہے بعض اوقات انکم آتی ہے ارننگ ہوتی ہے کبھی لاس بھی ہوتا ہے آنا جانا صحت بھی ہے بیماری بھی ہے دوب بھی ہے چھاؤں بھی ہے بارش بھی ہے اور نہیں بھی ہے یوں آنا جانا چیزوں کا لگا رہتا ہے لیکن ایمان وہ ہے کہ جو کبھی نہیں جانا چاہیے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دونوں فریز خالد بھئی فراز بھئی چاہے وہ آپ کا ابتدائی اسلام کا زمانہ ہو چاہے آپ کی خلافت مبارکہ کا زمانہ ہو یہ دونوں فریز ہمیں بتا رہے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں واقعات جیسے بھی ہوں بندہ اسلام کی تعلیمات کو ہرگز نہ چھوڑے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر ایمان لائے والوں کی آقے دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ جو عرفتگی ہے اور اللہ رب العالمین جللہ وآلہ کے ساتھ گویا جو کمیٹمنٹ ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم وآلہ بیان لہم الجنہ کے تحت آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی دین پر قربان کیا اپنے مال کو بھی دین پر قربان کیا اور جو جو کچھ پاس تھا وہ سب کچھ ان کا کس کے لیے تھا وہ دین کے لیے ہی تھا گویا وہ یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی مدد حضور کے دین کی مدد دین کی خاطر ہر وقت ہر موقع ہر لحظے پر اپنے آپ کو تیار رکھنا یہ ان کی زندگی کا ترہ امتیاز نظر آئے گا اب اس میں چاہے جس طرح رکنے شورہ ارشاد فرما رہے تھے چاہے امیر صحابہ کرام علیہ وآلہ مردوان ہو چاہے غریب ہو جس کے پاس جو کچھ ہے ان کا ماننا یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں تو ہماری پیشانی کے بال بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ملے ہیں جو یہاں تک اعتقاد رکھتا ہو اور اس کو بیان کرتا ہو آپ اس کی وارفتگی کا انداز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی وارفتگی کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے اور پھر یہ بات آپ کو ہر موقع پر نظر آئے گی خصوصاً حضرت عثمان غنیر کیونکہ آج ہماری ممدوخ شخصیت ہے تو آپ انہیں دیکھیں تو ہر موقع پر جہاں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعوت کرنی ہے تو عثمان غنیر رضی اللہ علیہ وآلہ اپنے مال کے ساتھ آزر ہیں اور حضور کے قدم قدم پر غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں یہ کیسی محبت ہے کیسی وارفتگی ہے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دین خدا کی مدد کے لیے اب رقم درکار ہے تو اب یہ وہ تاجر ہیں جو غلے کے موں بند نہیں رکھتے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں تو غلہ بلیک نہیں کرتے جو بلیک نہیں کر رہے مارکیر سے غائب نہیں کر رہے زخیرہ اندودی جہاں وہ نہیں کر رہے بلیک میں نہیں بیچ رہے سلمان بھے آپ ذرا غور کریں وہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کا زمانہ خلافت ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ ہزار اونٹ آنے ہیں جو لدے ہوئے ہیں اناج سے آپ غور کیجئے ہزار اونٹ کتنے بڑے ہوتے ہیں کتنی زیادہ جگہ پر آئیں گے کتنا اناج اس پر ہوگا اور ایسے عالم میں کہ جب قہد کا زمانہ ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ اب یہ میرا مال مجھے اس موقع پر جو نفع دے سکتا ہے نا شاید یہ کچھ نفع دے سکے ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوٹلیٹی سٹورز پر لائنیں لگ جاتی ہیں ایسی بات اور جب لائن لگانے کے بعد بھی بندے کا نمبر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے لیے لائن لگائی تھی وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اللہ حضرت یہ حضور عقص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سیکھے ہوئے ایک اور کام بھی ہوتا ہے میں آپ کی بات مہین کر لوں آپ موجودہ حالات کی چونکہ درجمانی گرد اس میں اور بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وہ آ جائے گا بندہ یہ چینی چاہیے آپ کو ہم کدھر آ جائے یا اللہ ایک سو چالیس روپے کی ایک کلو دوں ملے گی آپ کو ہاں ہاں بھی دیت ہے چینی تو لوگ نیسیسری ہے نیڈ ہے اللہ یا آٹا ہے اللہ آٹا بھی کیا کرے گا اچھا ہی گیا آپ کو کدھر آ جائے ملے گا کتنے کا بھی اتنے کا جہنب وہ آپ کو نویر پہ کلو آٹا ملے گا نویر پہ کا کلو مل جائے گا چاہیے تو بتائیں کتنا چاہیے یہ بھی ایک وہ انداز ہوتا ہے اب ذرا سیدنا عثمانِ غنی کے انداز کی طرف چلتے ہیں یہ جو انداز ہے یہ لباسِ خضر میں رہزروں کا انداز ہے لیکن جو حضورِ اس کو ذرا واضح کریں یہ اچھے اچھے لباس کے اندر یہ بری پروڈکٹ ہے یہ یہ جو مدد کرنے کے چور آگیں بولیں تو اس کو شریف کے لباس میں یہ کیا ہے حقیقت میں اس کو ڈاکو بولیں گے چور بولیں گے کیا بولیں گے مرحل جو بھی بولیں گے جو بھی ہے وہی بولیں گے ذہر سی بات ہے جی کیا فرمائیں یہ تو مدد کر رہا ہے کہ اتنی لمبی لائن سے آپ کو نکال کر آئیں آپ کی مدد کر دیتے ہیں لیکن دراصل یہ حرام سے اپنی جہب بھی بڑھ رہا ہے دوسروں کے بھی کئیوں کا حق مار رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے ان کو لوٹ رہا ہے لیکن عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کا انداز یہ ہے کہ جب اتنا سمان موجود ہے اس کے بعد خود تازیر آ رہے ہیں کہ آپ ہم بیچیں گے آپ کا فائدہ ہم کرائیں گے اور پھر آپ کے مال سے ہمارا فائدہ ہوتا رہے گا تو عثمان غنیر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں گھر میں بیٹھاتے ہیں اور پھر ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عثمان غنیر رضی اللہ عنہ نے ان کی ذہن سازی کی ہے ان کا ذہن بنایا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں ہمیں کمانے کے بجائے مسلمانوں کی خیرخواہی پر نظر رکھنی چاہیے اور پھر وہ خیرخواہی پر نظر کیسی رکھی عثمان غنیر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے دو گے کتنا تو وہ کہتے ہیں ہم دس کا بارہ دیں گے دس کے چودہ پندرہ سولہ کا دیں گے عثمان غنیر رضی اللہ عنہ انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کے دس مل رہے ہیں تو یہ سودہ زیادہ اچھا ہے کیا تم اتنے دے سکتے ہو اب وہ لا جواب ہیں کہ ہم تو اتنے نہیں دے سکتے اتنی سکت ہماری نہیں ہے عثمان غنیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ جساز و سامان سے بغیر لائن لگائے لائن لگا کے جو پیسے دینے والا وہ عاملہ ہے بغیر اس کے عثمان نے اپنا سارا مال غنیر رضی اللہ عنہ سب کا سب مدینے والوں پر قربان کر دیا تصدق کر دیا حالانکہ یہاں بھی لاکھوں کی آمدہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن کیا بات ہے جو خیر خواہ مصطفیٰ ہو جو خیر خواہ مصطفیٰ امت مصطفیٰ ہو پھر اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ذاتی فائدے پر امت کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے مرحبا واہ کیا ہے بات زنور رہ رکے ہے نیرا نیزات زنور رکے واہ کیا ہے بات زنور رکے ہے نیرا نیزات زنور رکے سب سب سے احسان عثمان رہنے سب سب سے احسان عثمان رہنے دیکھ لے خدمات زنو رہنگی دیکھ لے خدمات زنو رہنگی خدمت دوروں کی بھی ہے بہت ہے جو دا خدمات زنو رہنگی ہے جو دا خدمات زنو رہنگی وہاں کیا ہے بات زنو رہنگی ہے میرا لی بات زنو رہنگی سبحان اللہ کیا بات ہے ان کی سخاوت پر حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ کی سخاوت پر بھی امیع الاسنت نے شیر کہا ہے اور کیا خوب شیر کہا ہے اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ نصیب فرمائے امیع الاسنت نے کہا ہے کہ امام الاسخیہ کردو عطا حصہ سخاوت کا امام الاسخیہ کردو عطا حصہ سخاوت کا قناعت ہو انائت دین دولت کی فراوانی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی یہ سخاوت نصیب فرمائے اور دوسروں کا امت مصطفیٰ کا غریبوں کا خیال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین 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 بجاہین نبی الامین کسی کی تکلیف میں کسی کے دکھ میں اس سے اس کو مزید جو ہے وہ ایک میں کیا لفظ یہاں پر استعمال کروں میں سوچ رہا ہوں یعنی ایک پہلے ہی غم میں نے ڈال ہے اوپر سے اس کو اور مصیبت میں جو ہے وہ ڈال لینا یہ درست نہیں ہے آپ نے یہاں پر رکھ کے سوچ لیں بندہ بطلب کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات جہاں وہ ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے لئے جو پسند کر رہا ہے مسلمان بھائی کیلئے بھی وہی پسند کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں چلیں آپ جسے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں یا جو بھی آپ اس کو پرمیزیبل سمجھ رہے ہیں آپ غور کر لیں کہ اگر میرا بچہ بیمار ہوتا اور مجھے یوں کہا جاتا تو پھر کیا ہوتا یا مجھے اس چیز کی نیڈ ہوتی ضرورت ہوتی نسیسری چیز ہے زندگی کے لئے جو ایک بنیادی چیز ہے اس کی ضرورت ہوتی اور یہ جو آیا ہوا ہے لینے کے لئے کسٹمر کس کی جگہ پر میں ہوتا کسٹمر کس کی جگہ پر میں ہوتا اور میں کہیں پر جاتا لینے کے لئے یا اس طرح اتنی قیمت لی جاتے یا اتنے پیسے مجھ سے جہا وہ لیے جاتے کیسا لگتا یقیناً اچھا نہ لگتا افراز بھئی درست ہے اور یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان کی ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ دین کی بنیادوں میں سے اگر اس حدیث پاک کو بندہ سمجھ لے تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں غیبت چگلی بہت سارے باطنی امراض یہ اس ایک حدیث پاک کو سمجھنے سے دور ہو سکتے ہیں ظاہرے کہ جو بندہ اپنے لئے اس بات کو بسن نہیں کرتا کہ میرا نقصان کیا جائے میری گیبت کی جائے میرے ساتھ برا کیا جائے تو دوسرے مسلمان کے لئے بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا اور ظاہرے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے لئے خیر خواہی ہے اور اس کا فائدہ ہی سوچتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ لیمیٹڈ دائرہ کار میں نہ رہے یعنی یہ نہ سوچے کہ بس یہ آج میں نے کمانا ہے اور کل میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیط کس کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے آج آپ سیل مین ہیں اور دوسرا لائن میں لگاوا ہے ہو سکتا ہے کل کو آپ کو لائن میں لگنا پڑ جائے اور آپ کو ہاتھ پھیرانا پڑ جائے تو ایک نبی علیہ السلام کا واقعہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فلان ایک شخص ہے ان کو یہ جا کے بعد بیان کرو کہ اس کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ خوشحالی میں گزرے گا اور ایک حصہ غربت میں گزرے گا اب وہ اختیار کس کیس کو کرتا ہے کہ پہلے کونسا حصہ اس کو پسند دے کہ مجھے یہ والا حصہ مل جائے تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کو کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے دو حصے یوں مقرر فرمائے ہیں ایک خوشحالی میں گزرے گا ایک تنگ دستی میں گزرے گا اب تم پہلے کونسا حصہ پسند کرنا چاہتے ہو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا بیوی نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلے خوشحالی والا جو ہمارا حصہ ہے اس کو اختیار کر لیں اس نے اس کو اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحال کر دیا اس کو مال و اسباب عطا فرما دیا اب اس کی بیوی نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جب بھی اپنے لئے کوئی چیز پسند کریں نہ گریبوں کو خیال ضرور رکھیں جو بھی اپنے لئے آپ لیں گریبوں کو ضرور دیا کریں وہ ایسے ہی کرتا تھا کہ جب بھی کوئی چیز خریدتا چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ خانے کی چیز ہو جو اپنے لئے لیتا اس میں کچھ نہ کچھ گریبوں کا حصہ ضرور رکھا کرتا تھا جب وہ زندگی کا ایک حصہ جو ٹائم پیڈیٹ جو مقرر کیا گیا تھا وہ مکمل ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس انداز کو پسند فرمایا اور تمہارے باقی جو زندگی کا حصہ ہے اس کو بھی اللہ پاک نے خوشحال کر دیا ہے تو یہ یہاں سے سبق مفتی آمد یار خان نعیمی رحمت اللہ نے دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو مدد نظر رکھے کہ اگر آج میں کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا اور اس کی بھلائی کا سوچوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مجھے بہتر عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو ظاہر ہے اس کا عجر و ثواب موجود ہی ہے تو اس لیے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت سے بھی اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں پہ آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی مسلمانوں کے معاملات کا خیال کرتے ہوئے اپنی جان کی قربان دی اپنی مال کی قربانی دی اور اپنے وقت کی قربانی دی لیکن مسلمانوں کا خیال ماں پر رکھا اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو خیال رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ خیال لکھنا ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے یعنی ہر چیز میں سواب کو پیش نظر رکھا جائے ہر چیز میں یہ چیز پیش نظر رکھی جائے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تو مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا اس کو نقصان سے بچانا اس کے لئے وہ پسند کرنا جو اپنے لئے پسند کرتا یہ سب سواب کی نیت سے ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالی جو سواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ ہمیں یہ اچھی ویلیوز اور اچھے اخلاق اپنانے کی تو فیق عطا فرمائے آمین آئے آپ کی قول شامل کرتا ہے محمد ناصر رضا تاریح ہنجر والا عورت عرض زہر ماشاءاللہ آج ہمارے مسلمانوں کے پیچھرے خمسہ حضرت عثمان رہنی کا ذکر خیر ہو رہا ہے اللہ پاک ان پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائے اور یہ جذوہ ہمیں الحمدللہ امیرِ السنت سے عطا فرمایا کہ ہم نے ہر تحابی کو ہر جو آقا کرنی صلی اللہ علیہ وسلم تحابی اس کو ماننا ہے اور ان کے احکامات پر عمل کرنا ان کے فرمودات پر عمل کرنا ہے ماشاءاللہ بہت زیارہ سلسلہ سلمان بھائی لے کر آئے یہ بھی ماشاءاللہ مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ کری من پر بھی رحمت ناظر فرمائے اور جو ذیب مبلے غین ہیں اللہ کری من پر بھی رحمت ناظر فرمائے اور میرا حلیب بھائی سے اہل ہے کہ میرے پاؤں میں نے چوڑ لگی تھی کہ اس کے ذہن کو شاہی کرنے کے لیے کوئی عطا نسخہ پر بھی فرما دیں کہ اس پر عمل کرتے ہیں جزاک اللہ فائدہ آمین اللہ آپ کو برکت دے بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سہر عطا فرمائے اپنی امان پر نامے رکھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کی یہ بہار ہے کہ اللہ کے فضل سے بندے کی دل میں صحابہ رہے بیعت کی محبت یہ پیدا ہوتی ہے الحمدللہ جی میرے نام محمد جنید رضا تاری ہے میں راول بھنی بیعتان سے بات کر رہا ہوں پیارے بیعت سلمان بھائی آپ کا پرغرام کھلیں آپ صلی اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا ہے آج آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ والا کلام مجھے چھنا دیں میری علفت مدینے سے یوں ہی ہے ہی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور آپ کی پیغانی یہ سوال ہے کہ حلس پیجنہ عثمانی حنیز رضی اللہ کی زندگی سے ہمیں کیا سکھنے کو ملتا ہے جزاک اللہ خیرہ آمین جی فراز بھئی عثمانی غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ظاہر ہے کہ بہت سارے پہلو سیکھنے کو ملتے ہیں خوف خدا عشق مصطفیٰ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیاء ہے اس کے بارے میں تو اتنے فرامین حضور علیہ السلام کے ملتے ہیں پھر آپ کی اسلام کے لئے قربانی دین پر استقامت کئی صحابہ کرام جی زندگیوں کے تو جتنے پہلو ہیں وہ سب ہی ہمارے لئے مشعل راہ ہوتے ہیں اور یہ بیان کرنے کا بار بار مقصد بھی یہی ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اور اب ہر بار ایک ہی بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارا عمل کتنا بڑھا اصل جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ بیان تو ہوا لیکن عمل کتنا بڑھا اصل تو مقصد یہ تھا کہ عمل بڑھے ہم نے حیاء عثمانِ گنی رضی اللہ کی حیاء کے متعلق سنا تو ہم نے اپنے آپ کو باہیا بنانے کے لئے کیا 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 وہی ہمارے گھر کے اندر فلم اے ڈرامے چل رہے ہیں کیا ہمارے لباس کے اندر وہی بے حیائی موجود ہے کیا ہمارے معاشرے کے اندر وہی بے حیائی موجود ہے اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی حاجت ہے اسی طرح مال کے دوار سے دیکھیں ہم بار بار یہ سبق لیتے ہیں عثمانِ گنی رضی اللہ کی صرف سے کہ آپ مالدار بھی تھے اور پھر سخی مالدار تھے یعنی آپ مال خرچ کرنے والے مالدار تھے تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کم مال دیا یا زیادہ ہے لیکن میں خرچ کرنے والا کتنا ہوں کیا میں اپنے مال کو روکے رکھتا ہوں یا جہاں پر شرعن اور اخلاقا مرووتا جہاں پر خرچ کرنا ضروری تھا ہمیں وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر غور کرنے کی حاجت ہے کہ میرے اندر چینجنگ کتنی آئی اور جو ایسے پہلو ہیں جن پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے لئے آپ کو محنت نہیں کرنی بڑتی زیادہ کہیں جانا نہیں پڑے گا صرف تھوڑی سی توجہ اور غور و فکر کی بات ہے اور مدنی پھول لینے کی بات ہے اپنی طبیعت کو اخاز بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تھوڑی محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالی راہے بنانے والا ہے تو بالخصوص جو آپ کی صیرت کے اندر نمائی پہلو ہیں وہ آپ کا خوف خدا ہے عشق مصطفیٰ ہے آپ کی سخاوت ہے اور آپ کی حیاء ہے یہ ایسے موسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لیٹڈ پہلو ہیں جن پر عمل کرنے کی ہمیں فی زمانہ بہت زیادہ حاجت ہے انشاءاللہ ان پہلووں پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا ہماری صورت میں بھی انشاءاللہ نخار پیدا ہوگا مرحبا مرحبا جی کال مجھے اپنے بھائی کی بیماری کے حوالے سے دسکیشن کرنی تھی یہ چھوٹا بھائی ہے فران اشرف نام ہے اور اس کو ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ پہلے بربول ٹھیک تھا آفتر ٹھیک ٹی فائیو یہ سیج ہے اور سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور آفتر میریج اقریبا تین سے چار مہینے کے بعد سے اس کو ابھی مطلب ایک دم کہتی ہے چینج ہو جاتی ہے کھانا کھانے کھاتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک دم بھاگ کے گیٹ کی طرف جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے سامنے کچھ چیزیں نظر آ رہی سامنے پڑوسیوں پر اور ان سے لڑتا بھی ہے اور پھر ہم ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے میڈیسن بھی لکھی ہے ساری اور وہ بھی علاج جاری ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنی وائس میں اور مدر میں بھی کوئی سیکشوالی چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح سے باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ اس سیناریو ڈسکس کرنا ٹیس کا مربانی کر کے کوئی روحانی علاج جو ہے وہ بتا دیں درواہ کرنا آمین اللہ یعافیکم اللہ کریم آفیت اور سلام دیتا فرمائے شفاہ دیتا فرمائے سہر دیتا فرمائے ہر طرح کا عمر اللہ کریم بھائی جان کا دور فرمائے آمین 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 جی خلیل بھئی کیا فرمائیں اللہ کریم آسانی فرمائے اور رحمت کے نظر فرمائے اس کے لیے ایک عمل کر لیجئے ویسے تو ہمارے روحانی علاج کے بستے ہوتے ہیں آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر پیدان مدینہ اور یا دیگر مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے بستے ہوتے ہیں وہاں سے بقاعدہ علاج بھی کروائیں پلیٹیں وغیرہ لکھ کر دی جاتی ہیں اور اسی طرح سے دیگر بھی علاج کے انداز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ وہاں جائیں گے تو وہ بھی وہاں بھی ترقیب بنائیں باقی ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں بھائی سے یہ کہیے کہ وہ اگر ممکن ہو تو چلتے پھرتے یا سلام ہو یا سلام ہو کا ورد رکھیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے دن اسر سے مغرب کے دوران یہ عمل کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسر کی نماز پڑھنے کے بعد جس طرح نماز میں دو جانوں بیٹھتے ہیں قبلہ روح اس طرح آپ بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد اسر سے لے کے مغرب تک یہ آپ نے ورد پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ جو آپ پڑھتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھنا ہے اسر سے لے کے مغرب تک یہ پڑھتے رہیں شروع میں بھی اور بیچ میں بھی اور آخر میں بھی چند چند مرتبہ دلود پاک بھی پڑھ لیجئے جب مغرب کا وقت ہونے لگے تو آپ یہ پڑھنا مغرب کا وقت ہو جائے تو یہ پڑھنا بند کر دیں اور پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر دعا کریں ان کی صحت کے لیے یا دیگر جو بھی کوئی معاملات ہو اور پھر جب ادان کا وقت ہو جائے تو دعا کو موقوف کر دیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ایسے مریض جن کو لکٹر جواب بھی دے دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے روحانی علاج سے الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہوا ہیں تو آپ بھی کیجئے روزانہ بھی کر سکتے ہیں جو ماہ کے دن خاص طور پر کرنا ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کے کر لیں جیسے جیسے موقع ملے کرنا اثر سے مغربی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہو انشاءاللہ اللہ صحیح دے اللہ آفید دے جی سید العظم انگلانی آج کر رہوں چکوان سے میں یہ یاد کرنا جا رہا ہوں سید العظمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سخاوت کا واقعہ بیان فرما دیں سخاوت کا واقعہ بھی خالد بی نے بیان فرمایا گیا مرحبا انشاءاللہ نزید بھی لیں گے کافی سارے بیان ہوئے بھی ہیں پہلے ہماری آج یہ نیت یہ تھی کہ ہم کچھ دیگر پہلو ان کو اپنے پروگرام کے اندر بھی ایڈ کریں تاکہ ایک جسے یہ بولیں کہ تھوڑا صیرت کا احاطہ ہو جائے جی اللہ پاک آپ کو صحر اطاف فرمائے اور آفید اور سلامتی جو ہے وہ اطاف فرمائے ایک بات یاد رکھیں پریشانی کو کافی حد تک دور کرنے کے لیے ایک اچھا یہ کسی اللہ وارد نے کہا تو میں جاؤں گا آپ بھی تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے گا بھائی جن کی کال کے حوالے سے دیکھیں ہم اپنا کام کریں ہم کیا کریں اپنا کام کریں جیسے مطلب بیمار ہے کوئی ایکس ویزی ہم بیمار ہیں یا ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے تو ہم کیا کریں اپنا کام کریں ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا علاج کریں علاج کرنے کی ڈاکٹر کے پاس گئے ہاں جی گئے قابل ڈاکٹر کے پاس گئے ہاں جی قابل کے پاس گئے دوائی لیے ہاں جی لیے کھا رہے ہیں ہاں جی کھا رہے ہیں پرہیز کر رہے ہیں ہاں جی کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ہاں جی کر رہے ہیں یہ ہی ہمارا کام ہے اس سے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ انسپیریشن میں نے رکن شورا حادی شاہد مدنی صاحب سے ہی لی ہے اللہ کریم ان کے خانوادے کو سلامت رکھے اور اللہ ان کے بچوں کو صحت اور سلامتی قطعہ فرمائے یہ میں اس وقت کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جب شابان بھائی جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں پروگرام میں کبھی کبھی آتے بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کلام بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے بڑے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ جب پیدا ہونے کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ کافی آزمائش میں میڈیکل طور پر ہیلس کے طور پر یہ اس میں رہے اچھا میں ان کو رکن شورا کو دیکھتا تھا اور ان کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہونے والا کیا ہو رہا ہے ایسا کوئی انداز نہیں دیکھا میں نے تو ایسے بات ہوئی شابان بھائی کی طبیعت کے حوالے سے تو مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی آپ یقین مانے مجھے نہیں چلے گی ناظرین میں نے وہ تصویر دیکھ کر کہ انہیں کہا میں نے کہا اب سادب اگر میرے بچے کی اس طرح کی سیچویشن یا اس طرح کی حالت ہوتی تو میرا تو ابھی پتہ نہیں کیا بن رہا ہوتا تو لیکن ان کے اندر ایک تمانیت دیکھے تو اس سے جو انسپریشن لی میں نے جو سیکھی جو بات ہے یہی کہا کہ بھی ہمارا کام ہے علاج کروانا اور وہ ہم کروا رہے ہیں یہ کیا فرمائیں گے سادب اگر بندہ یوں لے لے تو جو بنے ڈپریسڈ ہو رہا ہوتا دیکھیں ایک تو ہے پریشان صحیت کی حوالے سے جو پریشان ہے وہ واقعی پریشانی ہوتی ہے اللہ سب کی حال پر رحمت فرمائے اللہ صحیت دے لیکن وہ بندہ کمپریسڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ دماغی پریشر جو لے رہا ہوتا کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے مشکلات آتی ہیں تو انسان فطری طور پر پریشان ہو جاتا ہے لیکن جو ہے وہ اللہ پر توقل کرنا چاہیے اور اسی سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور وہی ذات ہے جس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں اور ہمیں حکم بھی ہے شریعت کا کہ ہم اللہ پر جو ہے یعنی کوشش کرنا ہمارا کام ہے اس کام کی تکمیل کرنا یہ اللہ پا کے دست قدرت میں ہے تو ہم جو بھی کریں گے جو دعا لی جاتی ہے دعا کا کیا کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروانے کی ترقیب دیلائی ہے اور نبی علیہ السلام سے یہ ثابت بھی ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں سنت ہے میں علاج کر کروا رہا ہوں کسی کا کروا رہا ہوں یا اپنا کر رہا ہوں تو یہ سنت سمجھ کر کرنا چاہیے یہ تو ایک کار سوابی ہوگا سوابی لے گا اور دوسرا دعا جو ہے یہ شفا نہیں دیتی دعا تو بہانہ ہے سبب ہے شفا دینے والا تو اللہ پاک ہے کتنی لوگ بعض لوگ بہت سارے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے لاکھوں روے لگا دی ہے علاج پر لیکن شفا نہیں مر رہی مرض بڑھتا گیا جون جون دعا کی کہ مصداق وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے علاج کہاں کہاں یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر لوگ بیرونے ملک علاج کرواتے ہیں تو علاج کروانا چاہیے بلکل کروانا چاہیے لیکن اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے یہ بھی امیر اللہ سنت نے مدنی پھول دیا ہے کہ جب سب اس طرف سے جواب مل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب کوئی پیر فقیر ڈھونڈو کوئی نیک آدمی تلاش کرو جس سے دعا کروائیں اب دعا سے ہی کچھ ہو سکتا ہے علاج تو بہت کروائیا ہے تو امیر اللہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے دعا یعنی علاج تو شروع سے ہی کروانا چاہیے ساتھ ساتھ دعا بھی شروع کر دینی چاہیے تو ہم پہلے دن سے کیوں نہ دعا کریں کہ ہم آخر میں جا کر دعا کروارے تو شروع سے ہی دعا کروارے دعا کروارے خلیل بھائی تو ماشاءاللہ یہ شعبے کے ساتھ بھی ہیں تو اور میں شروع سے ان کا تعرف جو مجھے ہوا تھا وہ حکیم کی طرف سے نہیں ہوا تھا روحانی علاج کے تعلق سے ہوا تھا تو یہ روحانی علاج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اینڈ میں آکے روحانی علاج کرواتے تو شروع سے کروانا چاہیے الحمدللہ آپ نے تو بستے جیسے انہوں نے تعرف کروایا ہے کہ سینکڑوں بستے ہیں دنیا بھر میں جو ہیں وہ ہیں تو ہمیں روحانی علاج بھی کروانا چاہیے جسمانی علاج بھی کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اور ان ساری چیزوں کو سبب ہی جاننا چاہیے اور ہماری نظر مصبب الاسباب اسباب بنانے والے اللہ جلال جلالہ پر رکھنی چاہیے تو انشاءاللہ جب ہم یوں کریں گے تو ہمیں اتمنان بھی ہوگا وہ ادم اتمنان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا سارا جو ذہن ہے نا وہ رب تعالیٰ کی جانب نہیں کرتے اسباب کی جانب ہماری نظر ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کر دیا اس نے علاج سے ہی نہیں کیا اس نے توجہ نہیں دی ہے یا بعض اوقات گھر کے اندر معاملات بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ جو میاں ہوتا ہے نا وہ بیوی کو کوس رہا ہوتا ہے بیوی جو ہے وہ میاں کو کوس رہی ہوتی ہے وہ میاں کہتا ہے کہ تم نے اپنے بچوں پر توجہ نہیں دی اور جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم وقت تو دیتے نہیں ہو اور خیال تمہیں ہے نہیں ہے اپنے بچوں کا تو یہ ایک دوسرے پر ڈاڑ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ یہ کرنے کے بجائے علاج کریں اور اللہ پر جو ہے دعا کریں اللہ پر نظر رکھیں مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پرگرام چل رہا ہے دل کو سکون مر رہا ہے مجھے اقلام سننا تھا شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے بڑی مدبانی بہت شکریہ جی سنمان لئے آپ کا سلطان مجھے خلیل بھائی سے علاج کے بارے میں کوئی نہ تھا مجھے فیپڑوں میں میرے ریشہ ہے جس کی ریشت سے مجھے سفانس نہیں آتا گلے میں بھی بہت تقلیق رہتی ہے گلے میں بھی ریشہ ہے دماغ میں بھی ریشہ ہے اس کو جیسے سفانس نہیں آتا ہے اس کی آپ کے علاج بتا دیں اس میں اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے اور اپنی امان پناہ میں رکھے اللہ آپ بیماری کو دور فرمائے اس کو تھوڑا ترمیم کر لیں بتانے میں سانس مشکل سے آتا ہے سانس نہیں آتا سانس نہ آئے تو بندہ کیسے زندگی باقی رہ سکتی ہے سانس تو آرہا لیکن مشکل سے آرہا ہے اللہ آپ کی اس پرشانی کو دور فرمائے اور سانس جب مشکل ہوتا ہے بندے کا حال کیا ہوتا ہے مجھے پیکٹیکل اس کا خالد پر آپ دو کرم چل نہیں سکتے سو نہیں سکتے جن کا سانس کا پرابلم ہونے سو نہیں سکتے اچھا کچھ وہ ہونے جو لیٹ کے نہیں سو سکتے لیٹ کے سویں گے سانس بند ہو جائے گا اللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کہ ہم آسانی سے سانس لے رہے ہیں سانس جاہاں وہ انہیل بھی کر رہے ہیں سانس لے بھی رہے ہیں اور اس کو نکال بھی رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے ورنہ کبھی آپ کسی ایسے علاقے میں سفر کریں جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہاں تو آپ چھے قدم میں چل پائیں گے جی ہاں سانس تھولنے لگے گا اور حالت عجیب ہو جائے گی اور جو اس کے دیگر نقصانات آکسیجن کی کمی کے ہوتے ہیں وہ پھر ایک الگ آگے دوسری بات ہے اللہ سے ہم آفیت مانگتے ہیں اللہ آپ کو شفاہ دا فرمائے خلیل بھی کوئی علاج بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو مشورہ دیں گے آگے بڑھتے ہیں جی کال ٹھیک خیصہ باز سے پاکستان تھے کال کر رہا ہوں میرے دو بچے ایک کی عمر چودہ سال ہے ابو بکر اتہیک اور ایک کی بارہ سال ہے آیان اتہیک ان دونوں کو ہمو فیڈی ہے جن کے وائٹ سیر نہیں بنتے بڑی بریشانی ہے اگر ان کے دوئے علاج کے بارے میروہ حمید آج میں بڑھتے ہیں اللہ شفاہت آفرمائے سلامت کے آفرمائے آمین آمین جی کال ماتخان اسلامی بہن سے ارض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کچھ میسیجز بھی ہیں ان کو بھی میں شامل کرتا ہوں جی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ کلام سنائیں یہ ہے جی میسیج ہے سب سے پہلے آیا تھا تو اس کو بھی جو ہے میں شامل کرتا ہوں جی یہ کلام سنائیں جی میرا دل میری جان میرے پیر تے قربان یہ آپ سنا دیں کیا ٹرانسلیشن کی آپ نے خلیل بھائی کے پڑے ہوئے اس کپلٹ کی مرحبہ اللہ برکت دے تو آگے چلتے ہیں جی چہرے کی چھائیوں کا کوئی علاج بتا دیں اللہ حکم اللہ آفیت اور سلامتی عطا فرمائے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو سترا کریں آمین اور شکریہ اتار کا اس کلام کے اچھے شاہر سنائیں بھکر سے میسج ہے بہت شکریہ جی اللہ برکت دے خلیل بھائی کلام سنیں جی سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوقت کیا کہنا ہر شیع پہ لکھا نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا واہ جی واہ کیا پہلے کلام کی فرمائش کی ہے اور پھول نگر سے میسج ہے ان کہا جی کیا ان کو سننا ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہا اللہ آپ کو برکت دے جی اور بھی میسجز ہیں خلیل بھائی کچھ کلام سنائیں پھر آگے چلتے ہیں صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا تو سب کچھ اپی پر قربانی آر میرا تو سب کچھ اپی پر قربانی آر رسول اللہ میرا تو سب کچھ اپی پر قربانی آر سلطان جہا با حبور میں خدا ہو دیری شاہد شاہد کیا کہنا ہر شئر پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شئر پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا تو سب کچھ اپی پر قربانی آر سب کچھ اپی پر قربانی آر نام تیرے ذکر کیا کہنا میرا تو سب کچھ اپی پر قربانی آر سلطان جہا با حبور میں خدا ہو دیری شاہد تو سب کچھ اپی پر قربانی آر سلطان جہا با حبور میں خدا ہو دیری شاہد شکریہ مجھ سا آسی بھی مہمان مدینے والے مجھ سا آسی بھی مہمان بھی ہیں مہمان 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 سلطان جہاں مجھے کمیلے کو مدینے میں بولا 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 مجھے کمیلے کو مدینے سے مجھے کمیلے کو مدینے میں بولا مجھے کمیلے کو مدینے میں بولا شکریہ 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 خلید بھائی مرحبا ماشاءاللہ خلید بھائی کیا پیرا کلام ہے صدا بہار کلام ہے جتنی مرتبہ سنیں اتنی مرتبہ ہی جہنہ یہ زوج ملتا ہے مرحبا ماشاءاللہ مزنی چلے لیکن ناظرین آپ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ جسے یوں بولیں کہ وہ جو علاج وغیرہ آپ نے پوچھے خلید بھائی کچھ ان کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں صلو اللہ علیہ وسلم ایک اسلام بھائی کے قول تھی کمر میں درد ہے اور مہروں کا بھی مسئلہ ہے تو مختلف امراض آپ نے بیان فرمائے اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائیں آپ روحانی علاج بھی کروائیں اور اس کے لئے بقاعدہ کسی اچھے طبیب کو ڈاکٹر کو دکھائیں تو مکمل یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ ساری معلومات لینے کے بعد ہی کوئی علاج جو ہے وہ تجویز کیا جائے گا اور انشاءاللہ کسی اچھے ڈاکٹر طبیب کو آپ دکھائیں گے تو آہستہ آہستہ بات درجہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں انشاءاللہ آسانی ہوگی اسی طرح سے ایک اسلام بھائی نے اپنے بچوں کے حوالے سے فرمایا وائٹ سیل کے حوالے سے اللہ کریم آپ کے لئے بھی آسانی آپ فرمائے مشکلہ دور فرمائے مدنی پنسورہ میرے آکاشیخ دریقت میرے سنت کی یہ کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے اس کو آپ لے لیجئے اس کے اندر صفحہ نمبر ایک سو اسی پر ایک درود پاک لکھا ہے درود شفائی امراض کے نام سے تو یہ درود پاک کی یہ برکت ہے کہ جس مرز کے لئے بھی اس کو پڑا جائے اس سے علاج کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ علاج موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج اس سے ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے اللہ چاہے تو تو آپ اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ یہ درود پاک کو آپ لکھ کر درود پاک کو لکھنے کے بعد جو ہے اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی جو ہے بچوں کو وقتاً فوقتاً پلائیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو لکھ کر اس کو جیسے چاٹا جائے یہ بھی طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زمجل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا پاؤں میں چوٹ تھی پاؤں کے اندر چوٹ زخن تھا تو اس کے حوالے سے علاج پوچھا ہے اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اس کے لئے آپ تین چیزیں لے لیں سملو سملو یہ چھوٹے چھوٹی لکڑیاں سے ہوتی ہیں اور دوسری چیز ہے خوشک آملہ اور تیسری چیز ہے حلدی یہ تینوں چیزیں لے لیں تو یہ کسی بھی طرح کے زخم کے حوالے سے مفید رہتا ہے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کریں بعض لوگوں کے شوگر کی وجہ سے جیسے پیر کے اندر زخم ہو جاتا ہے یا کہیں اور زخم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کسی بھی طرح کا زخم ہو تو یہ زخموں کے علاج کے حوالے سے بہت اچھا علاج ہے تینوں چیزیں لے لیں سملو نمبر دو خوشک آملہ اور نمبر تین حلدی ان تینوں چیزوں کو ہم وزن جیسے پچاس پچاس گرام لے کر ان کو پیس لیا جائے مکس کر کے صبح و شام ایک ایک چھوٹی چمچ تقریباً چھے چھے گرام اس کو لیا جائے پانی کے ساتھ تو اللہ نے شاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے چہرے کی چھائیوں کے حوالے سے تو اچھی خوراک پر توجہ دی جائے جیسے انار کا موسم ہوتا ہے تو انار کا جوس پیا جائے خون کی کمی ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے فروڈ اور سبزیوں کو زیادہ آپ ترجی دیں انشاءاللہ اس کو استعمال کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زوجل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا اور آج کر آلو بخارے کا موسم وہ بھی لے سکتے ہیں آڑو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور عام ہے یہ بھی خون پیدا کرتا ہے تو اسی چیزیں جو خون پیدا کریں تو وہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرتی ہیں اور اسی طرح سے پھیپڑوں کے حوالے سے فرمایا کہ ریشہ وغیرہ جمع ہوا ہے اور سانس میں تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک تقریباً چیزوں پر مشتمل ایک علاج ہے بہت ہی اچھا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ کسی بھی طرح کا جیسے بچوں کو اس طرح نزلہ خانسی زکام نمونیا وغیرہ ہو جاتا ہے پسلیاں بچوں کی چل رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہیں تو سب سے پہلے آپ نے زافران لینی ہے اچھی والی زافران لے کر اس کو ایک گرام لے کر اس کو پیز لیں پھر اس کے بعد دو بنے بنائے کشتے آتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کشتہ بارہ سنگا اور کشتہ ابرک یہ دونوں چھے چھے گرام آپ لینے یہ تین چیزے ہو گئی ہیں پھر ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے شکر تغال شکر تغال تو یہ آپ نے بارہ گرام لینی ہے پھر دوسری جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے کاکڑا سنگی یہ بھی بارہ گرام لینی ہے اور پھر تیسری اس کے اندر چیز ہے کالی مرچیں یہ چھے گرام ان سب چیزوں کو جیسے وہ زافران کو پیسیں گے شکر تغال کو پیسیں گے کاکڑا سنگی کو پیس لیں کالی مرچوں کو پیس لیں اور پھر اس کے اندر آپ نے جائفل کا مغز میں نکال لیں جائفل کے گری لے کر وہ بھی چھے گرام آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اس کو ایک پاو شہد کے اندر ساری چیزیں پیس کے شامل کر لیں اور پھر یہ صبح و شام ایک ایک چمچ بڑے لے سکتے ہیں بچے آدھی آدھی چمچ یا چھتا ہی چھتا ہی چھتا ہی چمچ اس کو استعمال کر لیں اگر یہ کشتے وغیرہ نہ ملیں تو صرف یہ شہد اور جائفل اور زافران بھی کافی ہوگا یہ تینوں چیزیں لے لیں کالی مرچے بھی گھر میں ہوتی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کریں اللہ نے چاہتا ہوں سینے کے امراض کے حوالے سے پسلیاں نمونیاں جو ہو جاتا ہے بچوں کو تھن لگ جاتی ہے تو اس کو استعمال کریں اللہ نے چاہتا ہوں سینے میں جو پھپڑوں میں بتا رہا تھے ریشہ بہت ہے اس میں بھی فائدہ کرے گا جی جی اس کو انشاءاللہ فائدہ کرے گا اور اس کو گرم پانی سے دو ٹائم صبح و شام استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک آپ سب کو جو بھی بیمار ہیں اللہ بیماری کا دور فرمائے اور صحیح نتا فرمائے حضرت عثمان غنی کی منقبت نور علم بھائی کی پڑی ہوئی ماشاءاللہ بڑی پیاری آئیے ناظرین کو سناتے ہیں جی غنی غنی وہ پہ کرے حیاء ہے آقا کے باوفا ہے دو نور والے حضرت عثمان غنی ہے غنی غنی کون جانے مرتبہ عثمان زننو رہنے کا کون جانے مرتبہ عثمان زننو رہنے کا ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان زننو رہنے کا ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان زننو رہنے کا صدی محمد مصطفیٰ بھی جسی کا رکھتے گئے خیال خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال ہے وہ معیارِ حیاء عثمانِ زنورِ نکا ہاتھ دستِ مصطفیٰ عثمانِ زنورِ نکا یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین ہاتھ دستِ مصطفیٰ عثمانِ زنورِ نکا ہاتھ دستِ مصطفیٰ عثمانِ زنورِ نکا بدریوں میں خدمتِ بنتِ محمد کے سبب بدریوں میں خدمتِ بنتِ محمد کے سبب بدریوں میں خدمتِ بنتِ محمد کے سبب نام شامل ہو گیا نام شامل ہو گیا عثمانِ زنورِ نکا نام شامل ہو گیا عثمانِ زنورِ نکا اللہ 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 وا 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 ماشاءاللہ! کیا بارا جی؟ اسمانِ زنورِ نکا یہ آخری جو بات تینوں نے ذکر کی ہے کہ حضرتِ رقیہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صالح کے سمارے ق swearت کی بیٹی یہ آپ کے نکاہ میں تھی تو میں پڑھ رہا تھا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علمه السلام آئے ہیں تو ان میں سے کسی کی بھی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے گھر میں نہیں تھی اللہ اکبر اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ آپ یوں سمجھیں پوری دنیا کے اندر ہی یہ آپ واحی شخصیت ہیں جن کے گھر میں ایک نبی علیہ السلام رسول اکرم علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کی زوجہ بنیں اور یہ جو بعد ذکر کی حضرت روکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے یہ ہجرت سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آگئی تھی اور جب یہ غزوہ بدر ہوا تو اس وقت یہ بیمار تھی نبی علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریح میں ہی ٹھہرنے کا اور تیمارداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا آپ غزوہ بدر میں بنفس نفیس نہیں تشریف لے کر گئے لیکن نبی علیہ السلام نے کیوں حکم دیا تھا کہ آپ نے یہاں یہ خدمت سارا انجام دینی ہے یہ خدمت ہی کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے تو اس لیے آپ کو بدری صحابہ کے اندر شامل کیا گیا اور آپ کو مالِ غنیمہ سے حصہ بھی دیا گیا اور یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے تو یہ کیسی خوشنصیف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نبی علیہ السلام کے کتنے مقرب تھے جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جن پر اتنے مہربان ہیں وہ ہمیں کتنی سعادت ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں اللہ پاک ان کی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر جانگوزی کر دیں اور واقعی صحابہ اکرام سے محبت کیسے بڑھے گی کہ جب ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام ان سے کیسی محبت کرتے تھے اور یہ نبی علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور محبت صحابہ میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ کتنے خوشنصیب ہیں لوگ جو صحابہ اکرام سے اہلِ بیعتِ اطحار سے محبت کرتے ہیں اور ہم ذکر کر کے اتنا جو ہے وہ اپنے ایمان کو جلا جو ہے بخش رہے مل رہی ہے ہمیں تو جو واقعی ان کی محبت بڑھتی جلی جائے گی تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور اگر ہم اچھوں سے محبت کریں گے اللہ والوں سے محبت کریں گے تو اللہ پاک ہم سے کتنا مہربان ہوگا سبحان اللہ سلمان بھئی ایک اور بات تھی کہ آپ کے شہدادے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ان کا نام تھا عبداللہ اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو یہ زندہ رہے اس کے بعد بھی اور جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ پھر یہ ان کا وصال چھ سال کی عمر میں ہوا اور یہ بھی صحابی تھے یوں حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما تو ان کا نماز جنازہ ہمارے پیارے آقا عالی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا اور پھر جب ان کو جنت البقی میں دفن کیا گیا تو ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خود جو ہے وہ قبر کے اندر تشریف اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو قبر میں جو ہے وہ لٹایا نواصہ مصطفیہ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما اکثر کیونکہ عام طور پر ذکر نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ ان کا بھی کوئی ذکر خیر ہو جائے کہ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے فرزند دل بند ہیں اور نبی علیہ السلام کے نواصے ہیں پیارے ہیں اور جو سلمان بھائی اپنے نواصوں سے پیار ہوتا ہے یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو نانا بن گیا ہو کہ یعنی بیٹی سے تو محبت ہے ہی بیٹی کے بیٹے سے محبت اس سے بڑھ کے ہوتی ہے اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی میٹھی نگاہ ہمیں آسل ہو جائے آمین آمین اور بچوں کا واقعی بالخصوص کراچی فریز میں نانی کے گھر یہ جملہ جب بلا جاتا ہے نانی کے گھر یہ نانی کے گھر مجھے جملہ اس سے بالکل صحیح کہہ رہے وہ گھر میں کوئی کام تھا تو ایک میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو نانی کے گھر جانا پڑے گا مجھے بڑا اچھا لگا یہ نانی کے گھر واقعی یہ بھی ایک جو ہے وہ ویسے نانی کے گھر سے تعلقات بھی مضبوط اور اچھے ہونے چاہئے اگر ہم کامیاز زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نانی اور جو برادر نسبتی جنہیں کہا جاتا ہے اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ذرا مناسب نہیں ہے کہ جو بچوں کی امی کے بھائی ہوتے ہیں بچوں کے مامو تو ان کے ساتھ جو ہے پھر نانا جان کے ساتھ بچوں کے نانا بچوں کی نانی اور بچوں کے مامو ان کے ساتھ اگر ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا پھر ہمارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا ہی بنے گا سبحانہ اللہ بنے گا ہی بنے گا کیا خوبصورت ندنی پھول دیئے ہیں رکھنے شرعہ نے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سارت بھی نصیب فرمائے اور بچوں کے ساتھ بھی ہمارا پیار جو ہے وہ ہونا چاہئے گے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیاء یہ آپ کا ایسا پیارا وصف ہے کہ آج بھی جب خطبے کی اندر نام لیا جاتا ہے تو قامل الحیاء والایمان یہ کہا جاتا ہے جامع القرآن یہ آپ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے اور یہ آپ کا امتِ مصطفیٰ پر ایک احسان ہے کہ آج قرآنِ کریم کے نصحِ مصف شریف کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی بڑی خدمت ہے اور مسلمان مقروض ہیں اگر کہا جائے تو اس خدمتِ عثمانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرتِ عثمانِ غنی کی تلاوتِ قرآن کا صدقہ بھی ہمیں نصیب فرمائے ایک تو جمعیں قرآن فرمایا ایک مقام پر اور کتابی صورت اور شکل دی گئی اس طریقے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قرآن پڑھنا اللہ اکبر پانی جو ہے وہ بند ہے اور آپ کا محاصرہ جو ہے وہ دشمن کیے ہوئے ہیں لیکن اس صورت میں بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ تلاوتِ قرآن فرما رہے تھے اللہ پاک ہمیں بھی قرآنِ کریم کا ایسا ذوق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی اس آردن خریف فرمائے پروگرام کا وقت جہا ہے وہ اخترام کی طرف جا رہا ہے خلیب بھئی سے بھی انشاءالک کچھ اشعار ہم سنیں گے حضرت حسن عدہ خان دعیمہ اللہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمانِ غنی کا فیضان مددگار ہے عثمانِ غنی کا اللہ عثمانِ غنی کا صدقہ ہمیں اچھی اخلاق اچھی قدار اچھی عامال اپنانے کی سارت نصیب فرمائے اور ہماری راہ میں حائد رکاوٹوں کو اللہ حضرت عثمانِ غنی کے صدقے میں جو ہے وہ دور فرمائے ہمیں شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے آمین جی خلیل بھائی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم عثمانِ غنی عثمانِ غنی محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے موسیقی 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 موسیقی